اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور آپ کے رب نے اس بات کا حکم فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماباب کا ذکر قرآن پاک میں کم از کم اللہ کے بیان کے فوراں بات اللہ کے حق کے فوراں بات پانچ مرتبہ آیا آئندہ اور صورتوں میں بھی آئے گا اللہ خالق ہے ہماری پیدائش کا ظاہری سبب بنے ماباب اللہ رازق ہے ہماری پرورش کا ظاہری سبب بنے ماباب اللہ محافظ ہے ہماری پرورش کے ساتھ ہمارے تحفظ اس کا خیال لکھا ہمارے ماباب نے کئی مرتبہ بندے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں بہت مرتبہ بندے ماباب کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا پاتے بلکہ ناشکری کر جاتے ہیں بہت اہم ربط ہے اللہ کے حق کے فوراں بعد ماباب کا حق عبادت اللہ کی اور ماباب کے ساتھ حسن سلوک بالخصوص بڑھاپے کا بیان اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا یہ عربی کا اف ہے اردو کا اف نکلتا جب گھٹنا لگتا ہے ٹیبل کے کورنر پر جی عربی کا اف ہے ہلکی سی آہ کوئی ناگوار باد بھی زبان پر نہیں آئے یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی تو توجہ فرمائیے گا فلا تقل لہما اف تو انہیں اف بھی نہ کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ان کو جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے نرمی سے بات کرنا جیسے عدب تو ایسا اور لحاظ تو ایسا کہ غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو اللہ اکبر نرمی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا 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 قَرِيمًا اور ان سے عدب سے بات کرنا وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُلِّ مِنَا رَحْمَا اور ان کے لئے عاجزی کے ساتھ بازوں کو رحمت کی کیفیت کے ساتھ جھکائے رکھنا وَقُلْ رَبْ بِرْحَمْهُمَا قَمَا رَبْ بِيَانِ صَغِیرَا اور یوں دعا کرنا کہ اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کے جیسے میں چھوٹا تھا تو بچمن میں انہوں نے میری پرورش کی تھی اف بھی نہ کہو جھڑکو بھی مت نرمی سے بات کرو کندے جھکا کر رکھو عاجزی اختیار کرو شفقت کا معاملہ کرو یہ سب کچھ کر کے بھی ماں باپ کا حق ادا نہ ہوگا اب اللہ اسے دعا کرو اللہ توہین پر رحمت ناظر فرما میرے بس میں نہیں کہ میں ان کا حق ادا کر سکوں اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کا سائم پر قائم رکھیں اگر ایک ہے دونوں چلے گئے اللہ ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے مراد ان کی خدمتوں میں جنت اور ان کی نافرمانی تمہیں جہنم کے طرف لے جائے گی فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں اور اللہ کی نرازگی والد کی نرازگی میں ہے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے اور لانت اللہ اکبر جبریل نے ایک بدعا کی علیہ السلام تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ماں باپ ایک کے دونوں بڑھاپے کو اس کو ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ آمین تباہ و برباد ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم وہ ماں باپ کا ڈیسٹینیشن نہیں ہے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی ہم پر لگائی اور جس ماں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالکا ہم کو جنم دیا پرورش پر پوری زندگی کھپا دی ان کا یہ حق نہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھا جائے یا سال میں ایک دن مدد دے فادر دے گا لانت ہے ان لوگوں پر جو ایک دن سال میں ماں باپ کو یاد رکھیں ہمارے لئے تو ہر دن ماں اور باپ کا دن ہے اللہ کا کلام بار بار اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیثیں میں بار بار توجہ دلا رہی ہیں رب برحم ہما کمار بیانی صغیرہ اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے شفقت کے ساتھ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی ربکم اعلم بما فی نفوسکم تمہارا رکوب جانتا جو تمہارے دلوں میں ہیں اگر تم نیک ہوگے تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے مراد ہے کہ کبھی ماں باپ کو ایسا تقادہ کریں جو اللہ کے حکم سے ٹکرائیں تو تو ماں باپ کی بات نہیں ماننی ایک نکتہ کبھی ماں باپ جائز تقادہ کریں لیکن بندہ پورا نہیں کر سکتا وہ بڑی برینڈڈ قسم کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں مہنگے فلیٹ کی بات کر رہے ہیں مغلے کی بات کر رہے ہیں ماں باپ میرے بس میں نہیں ہے تو اگر تم نیک نیت ہو تمہارا کو ان کی نافرمانی کے ارادہ نہیں اللہ ماں باپ فرما دے گا اور کبھی ایسا تقادہ ماں باپ کو کالسٹرول کا پرابلم ہے ہارٹ کا ایشو ہے اور وہ کہہ رہے ہیں فلان مرگ مرگ مسملم کھلاو اور یہ چیزیں وہ چیزیں پتہ ہے کہ باپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی اما یہ ماف کر دیں مجھے یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں کوئی نیک نیتی ہے نا یہاں تو کیونکہ نافرمانی نہیں ایسی سچویشنز کے اندر اللہ کہتا ہے تمہارے جی میں جو ہے اللہ خوب جانتا ہے اگر تم نیک ہوگئے تو بے شک اللہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے ماں باپ کے بعد رشداروں کا تسکر آ رہا ہے فرمایا الفاظ پر غور کیجئے اور رشدار کو اس کا حق ادا کرو سبحان اللہ تمہیں اللہ نے زیادہ دیا تمہاری حاجت پوری ہو رہی ہے تمہارے امتحان ہے اس کو پہنچا دے ہو کہ نہیں اس کو انہیں رشدار کو اور اس کا جو دم دو گے تمہیں احسان نہیں جتا رہے اس کا حق دے رہے ہو اپنا فرض ادا کر رہو یہ اپیلنگ انداز قرآن پاک کا سبحان اللہ اور رشداروں کو دینے کا دہرہ ثواب حدیث میں ایک دینے کا ثواب اور ایک صلح رحمی کا ثواب رشدار کا حق ادا کرنے کا ثواب فرمایا وَآتِ ذَرْ قُرْبَ حَقَّهُ تبدیر کیا ہے گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا بے شک مبذرین جو ہیں بیجا مال اڑانے والے وہ شیعتین کے بھائی ہیں وَكْهَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے دولت حلال پر ملی ہو اللہ کی نعمت ہے حرام تو وہ جہنم کے انگارے ہیں حلال پر دولت ملی وہ نعمت ہے اللہ کی اس کو ضائع نہیں کرنا جائز امور میں بھی حدود میں رہ کر خرچ کرنا ہے ناجائز میں خرچ کرنا تو تبذیر ہے بیجا اڑانا اور یہ شیعتین کے بھائی قرار دیا گیا ہے آج لوگ دنیا جہاں کی فضولیات پر برباد کرتے رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے اپنوں کی حجات پر خرچ نہیں کرتے اپنے بھائی شہد اپنے خاندان والے مقروض ہیں محتاجے میں چارے دیکھیں دنیا جہاں میں فضولیات پر خرچ کر رہے ہیں غلط بات ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے یہ نعمت کی ناقدری اور یہ دولت کا بیجا اڑایا جانا یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے شادی بیعہ کے اخراجات آپ دیکھنے کہا آسمانوں کو چھوڑیں فضول الرسومات کے اوپر اخراجات کہا آسمانوں کو چھوڑیں برینڈ ورشیپرز ہم ہو چکے ہیں برینڈ کانشیس نہیں برینڈ ورشیپرز ہو کر پتہ نہیں کتنے عللے تللوں میں لگا رہے ہیں اور مخلوع کے خدا لائن لگا کر آٹے میں ہلاک ہو رہی ہے کی نہیں ظلم پھر کیا ہوگا آج لائن لگ رہی ہے کل لوٹنے شروع کر دیں گے لوگ پھر گاڑیوں کو چھینے گاڑیوں میں ایسے جو ہے وہ چھینے جھپٹی کا معاملہ ہوگا گھروں میں گز کر داخل کیوں شیطان تو لڑوانا چاہتا ہے نامیں سورة المائدہ شراب جوئے کی مماریت سورة المائدہ آیت نمبر 91 شیطان تو میں لڑوانا چاہتا ہے بغصر اداوت چاہتا ہے تو جب یہ اس طرح ہیفز اور ہیفز نوٹ کے گروپس بڑھتے جائیں گے تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا اللہ محفوظ رکھے بہت اس میں رہنمائی ہیں لیکن وقت کی محدودیت اس میں مختصر تشریف پر ہم اکتفاق کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں وَإِمَّا تُعْيَضَنَّ عَنْهُمُ بَتِغَا رَحْمَتِ مِنْ رَبِّ کا ترجوحہ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے اے مخاطب تو ان سے اعراس کر لو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو ان سے کوئی نربی کی بات کہہ دو کوئی تمہارے سامنے حاجت رکھتا ہے تمہارے حالات ابھی بہتر نہیں ہیں یہ تمہارے پر ریسورسز نہیں ہیں تو ان سے تم معذرت کر لو اور اچھی بات کہہ دو دعا دے دو کسی اور کی طرف ریفر کر دو اور اس کو آئندہ کے لئے کہہ دو میرے حالات بہتر ہوں گے تو میں تمہارے ساتھ بھلا معاملہ کروں گا لیکن اس کے ساتھ جھڑتنے کا معاملہ یہ نہ کیا جائیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر سُورِ وَالضُحَا میں ہم پڑھتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُولُقِيكَ وَلَا تَبُسُتْهَا كُلَّ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اور اپنا ہاتھ اپنی گرندنگ بندہ ہوا مت رکھو مراد کنجوس نہ ہو جاؤ اور نہ اسے بالکل پوری طرح کھول دو کہ پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ نہ اتنے کنجوس کے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر تو یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری اور نہ ایسا ہاتھ کھلا کہ سارا دے دیا کل دوسروں کے زامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے گا یہ دونوں انتہا پسندانہ رویے ہمارا دین ہمیں میان رویے اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَبُسُتُ الرِّزْقَ لِمَيَا شَاءُ يَقْدِرَ اے مخاطب بے شک تمہارا رب جس کے رسک کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے کبھی کبھی خیال آتا ہے پوزیٹیف بات کہ فلانا میرے سامنے بات رکھی مگر اس کی حاجتی بیس ہزار روپے کی میں تو دس ہی دے سکا ہے اس دیچارے کا کیا ہوگا تمہارے بس میں تھا وہ تم کر لو رازق اللہ ہے جس کو چاہے گا زادہ دے گا جس کو چاہے گا تنگ کر کے دے گا تم اپنی ذمہ داری ادا کرو باقی سارے معاملات دنیا اور عالم کے وہ تو اللہ دیکھ رہا چلا رہا ہے اپنے بندوں کے خوب خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے اگلا رکوش شروع تا یہ ہدایات کا سسنہ جاری ہے معاشرہ دے ہدایات بہت اہم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّيَةَ اِمْلَاغ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِّيَةَ اِمْلَاغ یہ مفرسی کے ڈر سے اولاد کا قتل کرنا یہ زمانے جہلیت میں بھی تھا اور آج کی ترقی آفتہ اقوام بھی کہتی ہیں فیملی پلاننگ کے نام پر بچے دو ہی اچھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحَلَاجِعُمْ وَلَا تَو کے بعد فرینس والوں کو پریشانی ہو گئی مین پار ختم ہو گئی گورنمنٹ نے کہا بھئی بچے پیدا کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے گا اس کو ہم زیادہ ریسورسز دیں گے چائنہ کی آبادی بہت بڑھ گئی کہانی بچے ایک سے زیادہ نہیں ہوگا پھر ان کے ہوش ٹھکانے آگے کہہ رہے بچے پیدا کرو کیوں فطرت کی خلاف جاتے ہو بھائی کیوں اولاد کے قتل کی طرف جاتے ہو اور قتل میں وہ پہلو بھی فیٹس آئیڈنٹیفائیڈ ہے کہ یہ بچی ہے اور معادلہ ضائع کرواتے ہیں جان بوچھ کے یہ بہت بڑا جرم ہے اور اگر وہ رحم مادر میں پڑھنے والا بچہ یا بچی وہ چار مہینے کا ہو چکا تو حدیث میں ایک روح پھوک دی جاتی اس کے بعد اگر وہ ضائع کرایا جاتا ہے جان بوچھ کر حمل تو یہ قتل کے مترادف ہے اللہ اکبر کبیرہ باقی راز اللہ ہے وہ اللہ کہتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں تمہیں بھی رزق عطا کرتے ہیں سور عنام میں پڑھا تمہیں بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اللہ نے مختلف پیرائیوں میں اس بات کو سمجھایا سور حوت کی آیت نمبر چھے میں باروے پارے کی پہلی آیت میں ہم نے پڑھا رزقی ذمہ داری تو ہر جاندار کی اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے اِنَّا قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْعَنْ كَبِيرًا بے شک ان کا قتل بڑا گناہ ہے اب عبرو کی حفاظت عزت اور عبرو کی حفاظت وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا تو ہے نا ایک حرام عمل بلکل آخری وہ تو ہے ہی منا یہاں پہ جس کو انگلیش میں ہم کہہ دیں برائی کو جڑ سے اکھار دیا جانا زنا کے قریب بنا جاؤ وہ تمام امور اور عامال جو زنا تک لے جائیں یہ ڈرامے ناج گانے شراب نوشی رقص و سرور کی محفلیں نامحرم کے ساتھ تنہائی بھی ملاقاتوں کا معاملہ راتوں کو چل لیں یہ باتیں یہ سارے پیکیجز رات میں آتے نا یہ شرفہ کا ٹائم ہوتا ہے بات کرنے کا ذرا کبھی غور تو کریں سارے پیکیجز کی آفر کس ٹائم پر ہے سب کو معلوم ہے نا وہ شرفہ کا ٹائم ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو بل آخر اس زنا جیسے گندے عمل تک لے جائیں گی تو ہمارا دین صد زرائے فقہہ کہتے ہیں کہ یہ صد زرائے زرائے پر راستوں پر پابندی لگا دینا دیوارے کھڑی کر دینا دروارے شندہ ڈورس انگلش میں کہا جائے گا تو زنا تک لے جانے والے امور وہ بےہیائی کی دعوت ہو فلمیں ڈرامیں ناج گانے ہو مرد عورت کا آزاد اختیلات کا معاملہ رخصہ سرور کی محفلے کو معاملہ ہو شراب نوشی کی معاملات ہو وہ پورنگریفی کا معاملہ ہو فہاشی اوریانی کی دعوتیں ہو پتہ نہیں کیا کچھ ہے اللہ ہماری افادت فرمائے میری آپ کے ہم سب کی افادت فرمائے زنا کے قریب بھی ناجع فرمایا جا رہا ہے بے شک یہ کھلی بےہیائی ہے وہ سبیرہ برا راستہ ہے جب زنا کا دھندہ چلے گا تو خاندان کہاں سے وجود میں آئیں گے اور زوجین کو ایک دوسرے پر اعتماد کے در رہے گا گھر تو گیا برباد اولاد کے اوپر توجہ کا معاملہ جب ایک شخص کو اعتماد ہی نہیں کی پتہ نہیں اولاد میری ہے کہ نہیں وہ کیا اپنے اس بچے کے اوپر ہے اس بچے پر کیا وہ اپنے آپ کو انویس کرے گا باپ کی شفقت نہیں ملے گی بچے کو بچے تو تباہ ہو جائے گا پھر معاشرت ہو گیا بگاڑ کے اندر تباہی کے اندر اللہ اکبر کبیرہ و ساہ سبیرہ برا راستہ ہے اگلی بات ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے إِلَّا بِالْحَقِّ مگر حق کے ساتھ انسانی جان محترم ہے انسانوں کی جان محترم ہے ایمان والے کی جان تو بڑی بات کچھ جگہ شریعت نے اجادت دی ایک مثال قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے گا یہ حق کے ساتھ قتل ہے ادروائیس انسانی جان محترم ہے وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيْهِ سُلْطَانَ اور جو مظلومی کی حالت میں قتل کر دیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لئے اختیار دیا ہے قصاص لینے کا فَلَا يُسْرِ فِي الْقَتْلِ بس وہ حد سے نہ بڑے قتل کا بدلہ لینے میں کیا مطلب ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا مختول کے وراثہ چاہیں اگر جنم ثابت ہو گیا اگر چاہیں تو ایکزیکیوٹ کروائیں یہ قصاص ہے بدلہ اختیار حاصل ہے اور چاہیں تو خوبہا بلڈ منی لے کر ماف کر سکتے یہ بلڈ منی خوبہا سور نصرہ میں بھی کچھ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّهُ کَانَ مَنصُورًا بے شک اس کی مدد کی گئی ہے اس کے زخموں پر مرحم رکھا گیا ہے تمہارے اختیار میں ہے چاہو تو قاتل کو ایکزیکیوٹ کرواؤ چاہو تو خوبہا لے کے ماف کر دو چاہو تو ویسے ہی ماف کر دو مگر اس کی فقہی تفسیرات اپنے مقام پر ہیں البتہ یہ جو بات آئی کہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے اگر قاتل کو ایکزیکیوٹ کرانا ہے تو یہ نہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جارہے ہیں جلایا جا رہا ہے لاش کی بے حرمتی کی جارہی اس زیادتی کی اجازت نہیں ہے اب مال کی حفاظت کے حوالے سے یتیموں کا ذکر اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سف سے بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے سور نسا میں بہت ساری تفسیرات آئیں جب وہ بالک ہو جائیں شعور آ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے اور ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کی جائے وَأَوْفُ بِلْعَهْدِ اور عہد کو وعدے کو پورا کرو اِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولَ بے شک احد یعنی وعدے کے بارے میں ضرور سوال ہوگا اللہ اکبر ہم کیا کہتے ہیں وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائے اوفو بالعقود سور مائدہ کی پہلی آئد وعدے پورے کرو اللہ کیا فرماتے ہیں وعدے کے بارے میں سوال ہوگا حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَا دینَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ اس کا کوئی دین نے جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اللہ اکبر وعدہ ہم اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں نیکی کا ارادہ گناہ سے بچنے کا ارادہ وعدہ ہم بندوں سے بھی کرتے ہیں لکھتے ہیں بقاعدہ اور کچھ لکھے نہیں جاتے ماباب اولاد کی پروریش کریں گے اولاد ماباب کے ساتھ اچھے سلوک کریں گے یہ تو ایمپلائیڈ ایگریمنٹس انگلیش میں کہا جاتا ہے اس کو اور سب سے بڑا وعدہ قصہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی بندگی کا پوری زندگی کا اللہ اکبر وعدہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سوال ہوگا وَأَوْفُ الْكَيْرَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِينُ بِالْقِسْطَوَسِ الْمُسْتَقِيمِ اور جب تم ناب کر دو تو پیمانہ پورا کرو اور وزن کرو تم سیدھی ترازوں کے ساتھ ذَلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَعْوِينَا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ سب سے اچھا ہے ناب طول کی کمی سے میں نہ کیا جا رہا ہے شعب علیہ السلام کی قوم اس جرم کی وجہ سے تباہ کی گئی یہ تفسیرات پہلے آ چکی ہیں وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمِ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَائِكَ كَانَ عَنْهُمَسْئُولَ بے شک سماعت بسارت اور دل اور ایک ترجمہ دماغ یہ دل و نماغ کی صلاحیتیں ان سب کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے یہ انقلابی بات اسلام نے عطا فرمائی تمہارا عقیدہ ہے تمہارا عمل ہے تمہاری سوچ ہے علم کی دلیل ہونی چاہیے تکوں کی بنیاد پر تخمینوں کی بنیاد پر اندازوں کی بنیاد پر تمہارا زندگی گدارنے کا طرز عمل نہ ہو یہ انقلابی بات اسلام نے عطا فرمائی تمام طوہمات تمام آکل سائنسز تمام تخمینوں کا رد کر دیا گیا کووہ چلا رہے تو یہ ہوگا آنکھ پھڑک رہی تو وہ ہوگا جوتی الٹی رکھ دو تو یہ ہو جائے گا جوتا لٹکا دو تو یہ ہو جائے گا گھوڑے کی نال لٹکا دو تو وہ ہو جائے گا گاڑی کے پیچھے بلیک ریمل لگا دو تو یہ ہو جائے گا بچہ کیوٹ سرس کو تیار کرنے کا کارٹی کا لگا دو یہ ہو جائے گا کہاں سے آگئے ہیں چیزیں کوئی دلیل ہے کوئی دلیل نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ تو عقیدہ ہو فکر ہو سوچ ہو عمل ہو عقیدہ فکر سوچ عمل علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے یہ ہے قرآن جو اپنے ماننے والوں کو علم اور ٹھوس علمی بنیادوں پر زندگی گدارنے کے لا عمل کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور فرمائیں صلاحیت کے بارے میں سوال ہوگا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحَ اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو اِمْنَكَ لَمْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَمْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ بے شکر تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکو گے بھئی چھے فٹ کے ہو تو تم ساڑ کے نہیں ہو سکتے زور سے قدم مار کر تم چھے فٹ نیچے نہیں چلے جاؤ گے تمہارا قدم سمجھ میں آئی یہ بات اللہ فرماتا ہے زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو اور حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے حدیث قصی ابو دعوش شریف میں الْقِبْرُ رِدَائِ یہ تکبر میلی چادر ہے جو مجھ سے چھیننا چاہے گا ہم اس کو توڑ کر برباد کر کے چھوڑوں گا المتکبر یا اللہ کی شان اتنی ساری باتوں کے بعد اب سنیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزیق ناپسندیدہ ہے ماباپ کے ساتھ ان سے سلوک کرو نہ کرو تو یہ برائی ہے وعدہ پورا کرو نہ کرو تو یہ برائی ہے یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی ان تمام احکامات و تعلیمات ان تمام باتوں کی برائی کا پہلو آپ کے رب کے نزیق ناپسندیدہ ہے مرات ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے ذانکا مما اوحائلیکا ربوکا من الحکمہ یہ حکمت کی ان باتوں میں سے جو آپ پر آپ کے رب نے وحی فرمائی ہے قرآن پاک میں بھی حکمت کی باتیں ہیں غور فکر کے ساتھ شعوری سطح پر بندہ سوچتا ہے تو احکام کے حکمتیں بھی سامنے آتی ہیں اس بات کی طرح بھی ایک اشارہ ہے یہ حکمت کے ان باتوں میں سے جو آپ پر آپ کے رب نے وحی فرمائی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَا اے مُخَاتَبُ اللہ کے ساتھ کے اور معبود نہ اختیار کرنا فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا پھر تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے مَلَامَ الزَّدَا دھکیلے ہوئے بنا کر اَفْأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثَا کیا اللہ نے اے مشرقوں تمہیں چل لیا کیا تمہیں چل لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیا بنا لیا اِمْنَكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْدًا عَظِيمًا بے شک تم بہت بڑا بول بولتے ہو شرق نفی یہ ہیں دو رکوع جو مکمل ہوئے ابتدا میں بھی توحید کا درس اور آخر میں بھی توحید کا درس اور شرق نفی تو توحید محس گنگنانے والا عقیدہ نہیں ہے فقط مان لی جانے والی ایک فیکٹ آف فگر والی بات نہیں ہے تسلیم کر لیا ایک بات کو بلکہ اس توحید کے بنیاد پر ایک معاشرہ ترتیب پانا چاہیے ہجرت ہوگی مدینہ شریف میں حضور تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ ہوگا اس کی معاشرہ تھی ہدایات یہاں پر آئیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کچھ کچھ یہ معاشرہ تھی ہدایات ہم نے البقرہ آیت 83 النساء آیت نمبر 36 اور الانعام آیت 151 اور 152 میں ان کو پڑھا تھا کچھ کچھ ذکر آئندہ بھی آئے گا تو اشارتن بات آئے گی انشاءاللہ اب پھر سور بنی اسرائیل کے مکی صورتوں کے والے مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں اشارت ہوا وَلَقَدْ سَبْ رَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَا ذَكَّرُو اور ہم نے اس قرآن کریم میں ترہ ترہ سے آیات کو بیان کیا تاکہ وہ نصیت حاصل کریں وَمَا يَزِيدْهُمْ إِلَّا نُفُورَ اور اس سے ان میں اضافہ نہیں ہوتا سوائے نفرت کے کیوں باطن میں گندگی ہیں حق قبول کرنے کی طلب نہیں تو اور انکار کے روش بڑھ رہی ہے قُلْ لَوْ كَانَمْ مَعَهُمْ آلِحَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْ إِلَا دِلْعَرْشِ سَبِيرَ آپ فرما دی جائے نبی علیہ السلام اگر جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے تو اس صورت میں تو وہ عرش والے کی طرف ضرور ڈھونڈتے کوئی راستہ اگر ایک سے زائد ہوتے تو ہر ایک چاہتا میری مناپلی ہو جائے میں ہی میں ہو جاؤں اور تباہ ہو جاتا سارا نظام لیکن نہیں یہ نظام ایک اللہ چلا رہا ہے اس کی سمودنس بتا رہی ہے اس کی پراپر فنکشننگ بتا رہی ہے ایک ہی ہے بنانے والا اللہ ایک ہی ہے چلانے والا اللہ سبحانہ وتعالی عمنا یقولون علون کبیرا وہ اللہ اس سے نہائیت پاک ہے اور برتر ہے جو وہ کہتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سات آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہیں وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَمْ اور کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اپنے حال اپنی کیفیات سے بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا ہے اور وہ اپنے قال یعنی اپنے قول سے بھی اللہ کی وہ شے تسبیح کر رہی مگر ہم سمجھ نہیں سکتے اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ اللہ بردوبار ہے حلیم غفور ہے بخشنے والا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور اے نبی علیہ السلام جو باقی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں کون ہے یہ جو سننا ہی نہیں چاہتے تو حق قبول کرنے کی صلاحیت اللہ سے لے لیتا ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِينَّةً اَنْ يَفْقَهُ وَفِي آذَارِهِمْ وَقْرَا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِمْ نُفُورًا اور جب آپ قرآن میں اپنے معبود واحد رب اللہ سبحان و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیٹ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں توحید کا بیان ہو تو ان کے مو من جاتے ہیں کفر کی بات ہو شرق کی بات ہو سرکشی کی بات ہو نافرمانیوں کی بات ہو بڑے خوش ہوتے ہیں استغفراللہ توحید کا ذکر ہو رب واحد کا ذکر ہو تو ان کے چہرے بن جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذِيَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ اس کو کس غرث سے سنتے ہیں جبکہ یہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں وَإِذْهُمْ نَجْوَائِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِمْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْعُورًا اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں یعنی جب وہ کہتے ہیں کہ تم پیروی نہیں کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں مشرق کہ تم پیروی نہیں کرتے ہیں مگر ایک جادو زدہ انسان کی معاذ اللہ سُمَّ معاذ اللہ بس سنتے ہیں اس نے کہا اعتراض کریں معاذ اللہ اور حضور کے بارے میں یہ بدکلامی ہیں پس دیکھئے انہیں کیسے آپ پر مثالیں چسمہ کر ڈالیں پس یہ لوگ گمراہ ہوئے پس وہ کسی اور راستے کی استطاعت نہیں پاتے مراد گمراہی پر ہی چلتے جائیں گے وَقَالُ أَيْذَا كُنَّ عِظَامُ وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیان اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کیا ہم یقیناً نئی پیدائش میں دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا قُلْ آف فرمائیے كُونُ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا تم پتھر یا اللوحہ ہو جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیالات میں اس سے بھی بڑھ کر ہو تب بھی اللہ تمہیں کھڑا کر دے گا پھر اب کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا کون دوبارہ زندگی دے گا اے نبی آپ فرمائے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہی دوبارہ پیدا کرے گا نہ تھے تو اس نے بنا دیا دوبارہ پیدا کرنا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے کو مشکل نہیں ہے پھر وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے برات انکار کی روش میں سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کب ہوگا یہ مداخ اڑھانے کے لئے پوچھتے کب ہوگا قل عساء یکون قریبا آپ فرما دیجئے کہ شاید کہ وہ قریب ہی ہو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتذنون اللہ بثم اللہ قلینا جس ان وہ اللہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیل کرو گے مراد نکلو گے قبروں سے اور تم خیال کرو گے کہ دنیا میں تم رہے ہو تھوڑی ہی سی دیر وقل عماد یقول اللہ ہی احسن اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ بات وہ کہیں جو سب سے بہترین ہو دعوت کا عدب ان کی مخالفتوں کو برداشت کرو برائی کا جواب بھلائی سے دو بیش شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے ایمان والوں کو اکساتا ہے کہ وہ پلٹ کا جواب دیں تاکہ دعوت کا کام رکے لیکن نہیں احسن انداز سے بات کرنی ہے بیش شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے اگر وہ چاہدہ تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہدہ تمہیں عذاب دے اور اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا منوانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں وَلَقَدْ فَقْبَلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ اور یقینا ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیرت عطا فرمائی وَآتَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورَا اور ہم نے دعوت کو زبور عطا فرمائی علیہ السلام نقطہ ایک بیان کیا گیا مشرقین مکہ کہتے ہیں اچھے یہ نبی یہ نبی ہیں یہ تو کھاتے اور پیتے ہیں تو ایسا کیسے ممکن کھاتے پیتے بھی اور نبوت کا کام بھی سر انجام دے بتایا جا رہا ہے دعوت علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے بہتشاہ دی تھی بہتشاہ کی عمر کے ساتھ وہ نبوت والا صلی اللہ اور اس کی ذمہ دالی کو وعدہ کر رہے تھے یہ کوئی اچھنبے کی بات تو نہیں وَآتَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورَا اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی قُلِدْعُوا الَّذِينَ الزَّعَمْتُ مِنْ دُونِی فَلَا يَمْلِكُنَ كَشْفَ ذُرْ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا آپ فرما دیئے پکارو انہیں جن کو تم اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو پس وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے کا اور نہ تمہاری تکلیف کو بدلنے کا بے اختیار ہیں یہ اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ الٰرَّبِّهِمُ الْوَسِیدَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ یہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود دھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیدہ یعنی قرب کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں وَيَا خَوَفُونَ عَذَابَهُ اور وہ اس کے عذاب سے ڈڑتے ہیں اللہ اکبر یعنی جن حسنیوں کو پکارا جارہا ہے کوئی فرشتوں کو پکار رہا ہے کوئی انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ کے تعلق سے وہ تو خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈڑتے ہیں اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک آپ کے رب کا عذاب ہے ہی درنے کی باب اللہ کے انبیاء نے نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو پکارا تھا نصارہ نے اللہ نے نفی کی ہیں اور فرمائے یہ تو نیک بندے خود اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں اور ان سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دعوت دی یوں شرکی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ناظر کرام ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دور تجمع قرآن کا سسلہ رہے گا جاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ